اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب حیرے سے ہوں گے جی تو آپ کا روزہ کیسا جا رہا ہے الحمدللہ ہمارے روزہ تو بہت اچھا جا رہا ہے اور جب میں صبح اٹھی اور میرے ہزبنٹ آفیس سے آئے تو انہوں نے مجھے دکھایا یہ اتنے پیارے قرآن جو ان کو گیٹ ملے ہیں آفیس کی طرف سے تو مجھے دیکھے بہت اچھا لگا اور بہت ہی یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ بلیسنگ لگتا ہے جب آپ کو رمضان میں ایسا کوئی اتنا پیارا تحفہ ملتا ہے تو الفاظ بھی جو ہے وہ بہت کلیر لکھی ہوئے پڑھنے میں سانیتیں بڑھنا موسٹی عربی قرآن جو ہوتے ہیں وہ ان کے الفاظ پڑھنے میں تھوڑا مشکیہ لگتا ہے جی توسر کے نماز پڑھ کے اب جو ٹائم ہے وہ ہے کچن کا ٹائم تو بس اب میں جاؤں گے کچن میں اور دیکھتی ہوں کہ مجھے آج افتار کے لئے کیا بنانا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈر جو ہے وہ کتنا کلیر ہے اور لاسٹ ویکنڈ جو تھا ویڈر بہت زبادست تھا یہاں پر بہت بادل تھے اور بہت اچھا موسم تھا لیکن الحمدلہ چھنڈا کبھی بھی ہے ہر یہاں میں نے سٹارٹ کرتی ہے انڈے کے سمو سے بنانے کیونکہ یہ ماری فیملی کے جو ہیں وہ فیورٹ ہیں میں نے شاید پہلے بھی اپنی کسی ویڈیو میں اس کی رسپی شیئر کی تھی تو میں پھر سے شیئر کر دیتی ہوں یہاں میں نے تقریبا ٹو میڈیم سائز کی انڈینز لیا ان کو میں نے چاپ کر دی تھا اس میں زیرہ ڈال کے میں نے دو ٹی بل سپون یا تین ٹی بل سپون آئل میں فرائے کر لیا جیسے ہی پرائے پیاس ہور سے براؤن ہو جائے تو اس کے اندر میں نے نمک اور لال میچ شامل کر دی اور اب میں نے تین انڈے پھینڈ کے بوس میں ایڈ کر دی ہیں اس کو آپ نے اتنا پکانا ہے کہ بھی ایک کوئی درائے اور جیس طرح کیم ہوتا ہے اس طرح بن جائے یہ تو ساتھ میں میں بنا رہی ہوں سپیگٹیز کیونکہ سپیگٹیز جو ہیں وہ فیلنگ ہوتی ہے تھوڑی تو بچوں کو بسند بھی ہیں تو سپیگٹیز بنا لوں گی اور سموسے بنا لوں گی اور ساپے میں بنا لوں گی فروٹ شارٹ افطار میں ہم لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم لوگ کھانا ہی کھائیں لیکن ایک ہاتھ فرائیڈ چیز تو بنتی ہے رمضان ہو اور فرائیڈ چیز نہ کھائیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ ہماری سپیگٹیز جو ہیں وہ بھی ریڈی ہو گئی ہیں اور افطار کا ٹائم بکل ہونے والا ہے اس رمضان ہم نے اہد کیا کہ ہم رزق کو بکل ضائع نہیں کریں گے پہلے جو جو کھانا پچا ہوگا اس کو ختم کریں گے پھر نیا کھانا بنائیں گے ہی تو ہزبین اور بچے چلے گئے ہیں ترابی پڑھنے کے لئے اور یہ ٹائم جو ہے میرا چائے بھی نہیں کا ٹائم ہوتا ہے میں نے اپنے لئے بنایا تھے تھوڑ سے پکوڑے اور میں اب چائے کے ساتھ پکوڑے انجوائے کروں گی اور ساتھ میں میں کروں گی اپنی سسٹر سے فون پہ بات جی تو یہاں پہ رات کے جو ہے بھی دو بچ رہے ہیں اور میں نے ٹی پہ لگا دی ہے قرآن پا کی تلاوت جی تو بھی جو ہیں چار بچکے ہیں اور میں نے بچوں گرے سہری بنا لی ہے اور بچے جو ہیں موسیلی لائک کرتے ہیں پراتھا اور انڈا اور میں بھی سہری میں یہی کھاتی ہوں تو ذرا ایزی رہتا ہے ہی رفتاری کے ٹائم تک موسم جو ہے ایک دم سے بہت اچھا ہو گیا تھا آج جمعہ ہے اور اچانک سے جو ہیں وہ باطل آ گئے اور تھوڑ سی بارش بھی ہوئے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریمبو نظر آ لیے کتنی زبردست یہاں پہ ہو گیا ہے افتار کا ٹائم اور میں آپ سے مجھتی ہوں نیکس ریسپی یا نیکس ولوگ میں تب تک اپنا حیال رکھے گا اللہ حافظ